کیپٹل ڈیچیٹر کے ساتھ موسین علی حاضر خدمت ہے آئے دین ہمیں نئی نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ ہو یا دوسری متلکہ فڈریشن ہو اکثر اوقات آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہرہاسمنٹ ہوتی ہے لیکن فڈریشنز ہو یا پاکستان سپورٹس بورڈ ہو یا متلکہ جو بھی بوڈیز ہو ان کے کان پہ جھوئی نہیں رہنیتی ابھی تازہ ترین ہے ایک بچی ہے ملتان کی بورے والا سے کھی کھیلتی تھی فرس کلاس کھیلنا چاہتی تھی پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا چاہتی تھی نام احمد کر دیتے ہیں کیونکہ فیار وغیرہ سارا ہے تو اچھا نہیں لگتا کسی کی بچی کا نام لیا جائی ہے بچے کا تو وہاں کی کوچ ہے جناب ندیم اقبال صاحب وہ فارمر فرس کلاس پلیئر بھی ہیں تو وہ ملتان ریجن کے کوچ بھی تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے تو یہ بچی وہاں گئی ہے اپنی کالیج والیچ سے بھی کھیلتی تھی کافی اچھا کھیلتی تھی تو یہ کسی دن وہاں ٹرائل ہوئے تو گئی ہے پانچ سال پہلے کی یہ بات ہے تو محصوف نے ان کو گئی یہ ساری یہ ساری ڈاکومنٹ جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جس نے دیکھنی ہو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں تو یہ ساری ڈاکومنٹ سے لیکن میں بچی کا نام جان کے نہیں لے رہا اچھا نہیں لگتا تو پانچ سال پہلے جناب انہوں نے محصوف نے ان کو کہا جی بہت بڑی تعریف شریفی جو طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کا آپ کو پتہ ہی ہے بچی کی کافی تعریف وغیرہ کی اسے کہا جی نیکس ٹائم آپ ٹرائل میں آئیں گی تو آپ کا نام ضرور آئے گا اسی طرح بھلا بس لا کے اسے اکثر بلاتے رہے محصوف ان کی کئی ویڈیوز بغیرہ بھی نازیبہ قسم کی بنا لی انہوں نے بچی جاتی تھی روز یہ ڈالتے رہے جانا آنا فائنلی وہ تنگ ہو گئی اس نے کافیار دی پولیس میں کمپلینٹ کی ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہ بتائے انہوں نے اس نے پولیس کو کہ جناب یہ 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 کافیار ہوگی ہے پاکستان کرکٹ ووڈ اتنا عرصہ سویا رہا کسی کو نہیں ہوئی یہ جو ڈریکٹر ہے ہائی پروارمنس سینٹر ندیم خان ہو یا زاکر خان صاحب جو اور سندراز سے پاکستان کرکٹ ووڈ میں بیٹھے ہیں وہ بھی یا رمیز راجہ صاحب ہو آئی نو مہینے محصوف کو ہو گئے ہیں چیئرمن بنے ہوئے صرف باتیں 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 یعنی قصہ مختصر کسی کی اتنی اخلاقی جورت نہیں ہوئی کہ ایک بچی نے اگر کوئی بات کیا دیکھیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہمارے معاشرے کے مسائل کیا ہے اگر اس بچی نے حمد کی اور اپنے حق کے لیے دوسروں کو بچانے کے لیے اگر اس نے فیار کٹائی تھی تو پاکستان کرکٹ ووڈ کو فوری فیصلہ کرنا چاہیے تھا فوری اکشن لینا چاہیے تھا بجائے انتظار کر 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 کے جون کا جو ہے انڈ آنے کے قریب آیا تو دو تین دن پہلے پاکستان کرکٹ ووڈ نے محصوف کوچ صاحب کو انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے ویڈیو بیان ان کا بھی ہمارے پاس موجود ہے بچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے فیار کی کاپی ڈاکومنٹس ساری چیزیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ اگر یہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان ہمارے کپتان بابر آزم سے لے کے اماد وسیم سے لے کے اگر آپ پیچھے چلے جائیں انزمام وقار تو ساروں نے اس طرح کی اور اگر پاکستان کرکٹ ووڈ یا متلکہ دوسرے جو کھیل ہیں کیونکہ یہ دیکھیں بتیس تیس سال اس دشت کی سہرہ کی خان چھانتے ہوئے ہمیں ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے یہ آئے دن ہوتے ہیں بہت ساری اس طرح کی ہم نے بھی سٹوریز دیں ہیں لیکن بدقسمتی سے فیصلہ جو ہے یا حق جو ہے جو انسان بھی آپ کو پتا ہے ریسنٹ پاسٹ میں بچی نے بابر آزم پھر کتنا وہ ہوا کتنا انگامہ ہوا لیکن کچھ نہیں ہوا اماد وسیم دیکھ لیں شداب پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے ایسے واقعات کو دبا دے کیا جی ملک کی بدنامی ہو جس بچی کے ذات یا بچے کے ذات زیادتی ہوئی ہے اس کے بارے میں نہیں کبھی سوچتے ان کے اوپر کیا گزرے گی یہ آپ نہیں کبھی سوچتے لیکن آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ جناب ملکی یہ ملک کی بدنامی کم ہے کہ ایک بچی جو یا بچہ جو والدین اپنا بھیجتے ہیں آپ کے پاس ملک اور قوم کی امانت اس ملک کو ریپریزنٹ کرنے کے وہ خواب دیکھتی ہیں یا دیکھتے ہیں تو بدلے میں ان کو کیا ملتا ہے اینیویل جی ساری چیزیں موجود ہیں فائنلی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ندیم اقبال جو فرس کلاس فارمر کرکٹر ہے اور ملتان ریجن کا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیڈ کوچ ہے ان کے پیر ہول پہ ہے اس کو سسپینڈ کیا ہے لیکن کیا یہ کافی ہے کیا ارباب اختیار اور سپیشلی پاکستان علمپک اسسوییشن کا جو بیس سال سے عارف حسن صاحب صدر بنے بیٹھے ہیں جو یہ رمیز راجہ صاحب نے اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی بڑی بڑی باتیں کی کیا وہ کچھ کریں گے اور سب سے بڑا کیس ٹسٹ کیس ہے ہمارے ملک کی عدلیہ کے لیے اور پولس کے لیے کہ اس بچی کو کیونکہ یہ پریسیڈنٹ ہونی چاہیے اس بچی کو انصاف کا مقصد ہے آئندہ اس طرح کے جو یہ کھیل کھیلتے ہیں کھیل کے نام پہ جو کھلوار کرتے ہیں دیکھیں اگر بچے سپورٹس میں محفوظ نہیں ہے اگر اپنے واہ آگئی ہمارے ملک میں بچیوں کو والدین الاؤ نہیں کرتے پھر جب اس طرح کے واقعات آئیں گے تو والدین کو ہم کیا مرد الزام ڈھرا سکتے ہیں کیا والدین کا فولٹ ہے کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کی یہ اخلاقی اور قانونی اور ملکی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس طرح کے واقعات میں فوری اکشن لیتا بجائے اس کے کہ ایک مہینہ سوئے رہے خابل غفلت میں رہے اور جب اس بات کو ہم نے اٹھایا ریز کیا کچھ دوستوں نے میڈیا کے تو پھر ان کو ہوش آئی ہے یہ ایک بچی احمد نہیں ہے میں دوسرے نام کا حصہ لے رہا ہوں پہلا نہیں یہ پورے پاکستان کے بچے اور بچی ہیں اور یہ صرف کرکٹ نہیں ہے ہر سپورٹس میں یہ حالت ہے آوے کا آوہ بگڑاو ہے اگر ایکشن ارماغ اختیار کئی لوگ تو بچارے شرمندگی سے عزت سے ڈر سے نئی قانون کا دروازہ کھٹکاتے لیکن یہ ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بلکہ اس ملک کے لیے بھی والدین اپنے بچوں کو کھیلنے بیٹھتے ہیں نہ کہ ان کے زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ان کی عزتوں کے رات کھیلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اور یہ آپ کا جو پروگرام کھیل ہے یہ جو آپ کا اپنا چینل کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل کا پلٹ فارم ہے یہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے یہاں تمام کھیلوں پہ بات نہ صرف ہوتی ہے بلکہ ہر طرح کے اور جو اس طرح کی عرکتیں کریں گے یہ پلٹ فارم نہ صرف ان کو بے نکاب کرے گا بلکہ قرار واقعی سزا بھی انشاءاللہ تعالیٰ دلوائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ رمیز راجہ صاحب اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو پیٹرن ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ اس پہ سخت سے سخت لیں گے اور سوموڈے اس پہ ایکشن ہونے چاہیے اگر غلط ہے ندیم تو اسے نشان عبرت اور اس کے ساتھ جنہوں نے ویڈیوز بنائی جو اس کے ساتھی ہیں جو بلیک میل اس بچی یہ قوم کی بچی ہے کوئی کر رہے تھے کرتے آ رہے تھے انہیں نشان عبرت بنانا پڑے گا اپنا رکھئے خیال پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے